السلام علیکم ناظرین آپ کا ہمارے چینل بصیرت الایمان میں خیر مقدم ہے محترم حضرات آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کن کن لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے محترم حضرات اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل بصیرت الایمان کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مزید بیانات اور ناتخوانی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نوازش ہوگی تو آئیے جانے کہ کن کن لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے پہلی چیز یہ کہ بندہ مسلمان ہو یہ ہونا چاہیے کہ بندہ ایمان والا ہو کافر نہ ہو ایمان والے پر قربانی واجب ہے کافر پر قربانی واجب نہیں دوسری چیز یہ کہ بندہ مقیم ہو مقیم پر قربانی واجب ہے مسافر پر قربانی واجب نہیں تیسری چیز یہ کہ بندہ آزاد ہو آزاد پہ قربانی واجب ہے غلام یا باندی پر قربانی واجب نہیں اور چوتھی چیز یہ کہ بندہ آقل ہو یعنی اقل مند ہو اقل مند پہ قربانی واجب ہے پاگل یا مجنون پر قربانی واجب نہیں پانچویں چیز یہ کہ بندہ بالغ ہو بالغ پہ قربانی واجب ہے نابالک پہ قربانی واجب نہیں اور چھٹی اور آخری چیز بندہ مالدار ہو یعنی مال نساب کا مالک ہو مال نساب والے بندے پر قربانی واجب ہے غریب یا مسکین پر قربانی واجب نہیں ہے محترم حضار تو جو لوگ مالدار ہیں انہیں چاہیے کہ وہ قربانی کرائیں اور اس کے گوست کو غریبوں پہ تخصیم کریں محترم حضار ہمارے معاشرے میں ایک چیز اور مشہور ہے کہ کچھ لوگ ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ تک کا جانور خرید لیتے ہیں اور قربانی کرواتے ہیں اور اس کا گوشت اتنے لوگوں میں تخصیم نہیں کیا جا سکتا تو میں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرات آپ جو ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا جانور خریدتے ہیں اسی میں آپ کئی جانور خرید سکتے ہیں اور آپ ان کئی جانوروں کی قربانی کروا کر غریبوں میں بہت سارا گوشت تخصیم کر سکتے ہیں اس سے غریبوں کی مدد بھی ہو جائے گی اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک گوشت بھی پہنچ جائے گا تو محسرم حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازہ ہے تو آپ قربانی کرائیں اور سواد کے مستحق ہوں